نمیسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس میں ہم بات کرتے ہیں بی ایس اینل اور بی ایس اینل کے وی آر ایس ریلیٹڈ جانکاری کے بارے میں ویڈیو کی سروات کرتے ہیں ہم بھارس انچان نگم کے ایک لیٹر سے جو کی سبھی سی جی ایم کو جاری ہوا ہے اور اس میں بات کہے گئی ہے وی آر ایس لینے والوں کی لیو انکیشمنٹ اور ایکس گریشیا ایماؤنٹ کے بارے میں دوستو یہ دی آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو جرور کلک کر لیں اور ساتھ ہی پاس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ٹائم پر ملتا رہے اور آپ ہمیشہ اپ ڈیٹ رہیں آئیے بات کرتے ہیں اس لیٹر کی لیٹر کا سبجیکٹ ہے اس کا سبجیکٹ ہے جو آپ کا ERP جو VRS لینے والے ہیں ان کے ERP کا جو ڈاٹا ہے ان کا ویریفیکیشن ہونا ہے سرویس بک کے ایکورڈنگ اور ان کا ری ویریفیکیشن کے لیے کیا دکھتی آ رہی ہیں اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کائن فائن انکلوزڈ ہیر ویٹ اسٹیٹس آف ری ویریفیکیشن آف ڈاٹا ایس آن 5 مارچ 2020 آپ کو نیچے ایک سمری دی جارہی ہے جس میں کی آپ کی ری ویریفیکیشن کا ڈاٹا جو کی پانچ مارچ 2020 تک کا ہے اس کو بتایا گیا ہے we have to run ERP program for payment of leave encashment and excretia amount so circle are given the deadline of completing this work by 2 p.m. of 6 مارچ 2020 جیسا کی لیٹر میں بتایا جا رہا ہے VIRS لینے والے ادھکاری کرمچاریوں کے leave encashment اور excretia کے amount کے لیے ERP program کو run کرنا ہے اور اس کے لیے سبھی circle کو date line کام complete کرنے کے لیے 6 مارچ 2020 کی دو پھر دو بجے تک کا decide کیا گیا ہے اس پر our report total 969 cases are pending جیسا کی وہ بتا رہے ہیں ان کی report کے according 969 cases ابھی بھی pending ہے جن کی copy انہوں نے attach کی ہے circle wise detailed report is enclosed here with circle میں کتنا cases pending ہے اس کی report بھی ساتھ میں دی ہے the major contributors are given below جو main circle ہیں جہاں پر زیادہ cases pending ہے ان کی list آپ کو بتائی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس list کو list میں سب سے اوپر نام آتا ہے up اتر پردیش east جس میں 460 460 cases ابھی pending ہے دوسرا ہے گجرات جس 159 169 cases pending ہے third number پر آتا ہے اتر پردیش کا west zone جس میں ابھی 88 cases pending ہے fourth میں تلنگانا جس میں 65 cases pending ہے پھر آتا ہے WTP اس میں 42 cases pending ہے NC NGN جس میں 37 cases pending ہے پھر آتی ہے number بیہار کا بیہار میں 28 اور جمہو اور کاشمیر میں 20 cases pending بتائے جا رہے ہیں also in reference to senior GMCA office letter number dated 3 March 2020 in which he had said that leave encashment process was to run on 5th March 2020 as the re-verification was pending and it will be done by 6 PM of 6 March 2020 for pending cases and their leave encashment and x gracia amount will not be calculated and paid اب بات انہوں نے یہ clear کر دی ہے کہ یدی کوئی case pending رہ جاتا ہے کسی circle میں تو اس کی جوابداری اس circle کی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کا leave encashment اور x gracia کے amount calculate کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے پیٹ نہ کیا جائے hence all our effort has to be made to complete this task before 2 PM by 6 March 2020 positively اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اپنا پورا effort آپ اس میں لگائے کہ آپ کا پورا کام 6 March 2020 کے 2 2 بجے تک پورا ہو جائے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو pension ہے اور ساتھ ہی leave encashment اور x gracia کے amount کے لئے continue لگا ہوا ہے اور اس کے لئے process کو monitoring سیدھے پردھان منتری کریلے PM office سے monitoring اس کی کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے account میں pension بھی release ہو گئی ہے ساتھ آپ gpf amount بھی آپ کے خاتے میں آنے لگا ہے اب کچھ دھمیں بات ہو آپ کو آپ x gracia amount or live encashment amount بھی آ جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے later کی جو کی ہے government of india ministry of personal public and pensions department of personal and training کی اور سے جو کی نئی ڈلی سے issue ہوا ہے 6 марcz 2020 کو office memorandum ہے جس میں کا subject ہے exemption to employ to mark biometric attendance in آدھار based biometric attendance system اس میں کی ایک انہوں نے exemption کی بات کری ہے ان کرمچاریوں کے لیے جن کی attendance biometric کے دوارہ لی جا رہی تھی جس میں آپ thumb کا use کرتے ہیں آپ کے انگوٹھے کا use کرتے ہیں اس پہ exemption کی بات کی گئی ہے only a small number of novel coronavirus cases are reported in our country but keeping in view the nature of virus it is a must to take all possible preventive measures to stop spread of virus دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے korona virus کا اثر انڈیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس virus کو فیلنے سے روکنے کے لیے بہت سارے اپائے بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بہت ساری چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی آو شکتا ہے اسی کے according یہ لیٹر جاری ہوا ہے اس میں بولا گیا ہے it is learned that most common method of transmission of virus seems to be through infected surface یہ جانکری میں آیا ہے کہ اس virus کا جو transmission ہوتا ہے جو فیلہ ہوتا ہے وہ ایک ہی infected surface کو الگ person کے دوارہ چھونے سے touch کرنے سے یہ spread ہوتا ہے فیلتا ہے therefore it is desirable to avoid touching surface which might be infected due to human touch اس لیے یہ آوشک ہے کہ آپ ایسی جگہوں کو چند کریں جہاں پر continue جو human ہیں وہ touch کرتے ہیں جسے ki biometric attendance کے case میں ہوتا ہے تو in view of the above all the ministers department are requested to exempt their employee to mark biometric attendance in آدھار based biometric attendance system till 31st March 2020 is لیے ministry departments نے یہ request کری ہے سبھی departments ہے ki وہ اپنے employee کا biometric attendance سے اب attendance نہ لے اور 31 اس کا ایفیکٹ کم سے کم ہو اور آپ کی جان بچ جائے دوستو اس طرح کی اور نیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ دی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ بی اے سنل اور وی آر ایس ریلیٹڈ ساری نیوز آپ کو سمیہ پر ملتی رہے دھنیوات جے ہین جے بھارت